موسیقی سونی پت کے رائے میں ستھت ایچ ایس آئی ڈی سی میں اٹھارہ مارچ کو ایک پینٹ فیکٹری میں ہوئے دردناک حادثے میں کئی پریباروں کو یہ نیو ہلاکے رکھتی تھی جس میں پانس سے چھے مزدوروں کی موت بھی ہو گئی اور سات مزدور گھائل ہو گئے تھے میں تک مزدوروں کے پریبار کو ارتھک ساہیتہ اور سرکاری نوکری دیئے جانے کی مانگ کو لے کر مزدور یونین کے پردیش دکش انیل نمبریا کا آمرن انچن گوہانا میں چوتھے دن بھی زاری رہا انہوں نے گوہانا کے بگر سنگ چونگ پر اپنا آمرن شروع کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ سونی پت کے رائے میں پینٹ فیکٹری میں آگزنی کے بعد مزدوروں کی موت کو آج دس دن سے زیادہ کا سمجھ ہو گیا ہے لیکن پیڑیت پریبار کو ابھی تک کوئی بھی ساہیتہ نہیں ملی نہ ہی فیکٹری مالک کے خلاف ابھی تک کوئی کاروہی کی گئی ہے ادھکاریوں کے میلی بھگت سے آج بھی بھی کئی ایسی فیکٹرییں چلائی جا رہی ہیں جن کے پاس پرمیشن نہیں ہے لیکن سرکار کوئی کاروہی نہیں کر رہی ہے جس کارن انہوں نے آمرن ننچن پر بیٹھنا پڑ رہا ہے چار دن ہو گئی سرکار کا کوئی بھی ممائندہ یا کوئی ستانیہ پرساسنی کا دکاری نہیں آیا رائی میں جو ساتھ جنگا مزدور جڑے تھے کیا ایسے ہی کرتی رہے گی یہ سرکار اگر ایسے ہی چلتا رہا تو آج وہ مزدور مرے ہیں کل مر جائیں گے پرسو اور کوئی بھائی مزدور مر جائے گا تو ایسے تو مرتا ہی رہے گا میری سرکار سے دوبارہ پھر گزاری تھے اگر سرکار گنگی بیری نہ ہو گئے ایک بار کان کھول گئے اس مزدور سماج کی طرف بھی لگ دیان سے دیکھ لیں ان کو شرف راجنیتی کا ووٹ تک ہی ناشیمیت رکھے ان کے آپ دکھ سب میں شامل ہو مزدور سماج اب جاگنے والا ہے ما جیس بات کی گوشنا کرتا ہوں اگر ہریانہ میں کانگریس کی سرکار آگی پورے ہریانہ کے اندر ایک بھی برشت پرمچاری کو نہیں رہنے دیں گے سرم بھی بھاگ میں یہ میرا وعدہ ہے چھو رہا ہے مہرہ پتیجہ اس کے بھی مطلب چار دن ہوئے بیٹھے نموکہ چیزہ مران لائے گرہا ہے بچکن لائے گرہا ہے تو مزدور کے لیے مطلبات سے سرکار کو کوئے آن کا کوئے اس قرآن کا دلاثہ نہیں دیا ہے ایک بھی مطلبات سے آپ کچھ کریں گے پھلانہ کریں گے اس کو اٹھان کرتے ہیں یوں بھی مر جاگاں بھی روکے نیوچے لے جائیں گے آج نیوز کے لیے گوہانا سے سنیل جندل کی ریپورٹ پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھیں گئی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں